دو ویباگوں کی لڑائی کے مجدار میں فسی کروڑوں روپے کی لاغت سے نرمیت امارت ہم بات کر رہے ہیں گوبردن بس سٹینڈ پر بنی ملٹی لیول پارکنگ کی جس کو برچ تیس وکاس پریشت دوارہ پریوہن نگم کی زمین پر ملٹی لیول کار پارکنگ کا کار کرائے گیا تھا جس میں سرکار کے دوارہ کروڑوں روپے کی لاغت بھی لگائی گئی مگر آج یہ امارت سفید ہاتھی ثابت ہو رہی ہے ان دونوں ویباگوں کے جھگڑے کو لے کر اتر پردے سرکار کا مہینوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کروڑوں روپے لگنے کے باوجود آج یہ بیللنگ جھگڑے میں فس کر رہ گئی ہے جس کے چلتے ابھی تک اس بیللنگ کو شروع نہیں کیا گیا ہے جس کا سیدھے سیدھا فائدہ پرائیویٹ پارکنگ سوامی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پروہن نگم کا کہنا ہے کہ یہ ہماری زمین پر بنی ہوئی ہے تو اس کا اتردائیت ہمیں دینا چاہیے وہیں برچ تیرت وکاس پریشت کا کہنا ہے کہ اس بیللنگ کو ہمارے دوارہ بنائے گیا ہے تو اس پارکنگ کو ہم چلائیں گے حال کی استطیق دیکھی جائے تو گورنمنٹ دوارہ لگائی گئے کروڑوں روپے کی لاگت سونی پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اس بیللنگ کو ٹین شیڈ لگا کر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ شام ہوتے ہی اراجکتہ تو بند بیللنگ کا فائدہ اٹھا کر اپنے منصوبوں کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کھیل میں بال کس کے پالے میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے وہیں میڈیا کی ٹیم نے جو ویاپاری نیتا گوتم کھنڈلوال سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ سرکار کے دوارہ کروڑوں روپے کی یہ بیللنگ بنائی ہے تو اچھی ہے مگر یہ بیللنگ گووردھن میں لگنے والے بڑے میلو جیسے گروپورنی ماسی ادھک ماس کو دھیان میں رکھتے بنائی جاتی تو یہ امارت کافی کارگر سے دھوتی کیونکہ گروپورنی ماسی تتھا بڑے میلو پر پرشاسن کے دوارہ سبھی گاڑیوں کو بائی پاس کے سر روٹ پلان کے حساب سے بہاری روک دیا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پرشاسن کس ویباگ کو اس ملٹی لیول پارکنگ کے ذمہ داری کب تک اور کس ویباگ کو اس ملٹی لیول پارکنگ کے ذمہ داری دیتا ہے یہ تو بس وقت ہی بتائے گا ملٹی لیول پارکنگ اس میں کروڑوں روپے کی لاغت کر کے سرکار نے بنایا گیا ہے اور وہ سمیں سپید ہاتھی ساویت ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھئے ملٹی لیول پارکنگ جو ہے وہ پریبین نگم کی جمین پہ اور اتر پرشاس برس پیت برس پریسر کے دوارہ بنائے گی یا تو بنانے سے پہلے دونوں چونکہ دونوں ہی گورنمنٹی کے سمسنا ہیں یا تو بنانے سے پہلے ان لوگوں کو بیٹھ کے اور آپ سے سامن جسے پیک کر لینا سکیئے تھا کہ اس سے ملٹی لیول پارکنگ کو کون اوپریٹ کرے گا اس کے دیکھریک کی جمہداری اس کے ٹھیکے کی جمہداری یہ کون اٹھائے گا ابھی اتر پرش پریس پیت برس پیت برس پیت برس پیت برس پریسر کے دوارہ اس کے اندر کئی کروڑ روپے لگا دیئے گے کئی کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ملٹی لیول پارکنگ کا کوئی بھی اوپیوگ نہیں ہو پا ہے اور دونوں ہی لوگوں کے اندر دونوں ہی سنسطھاؤں کے اندر پریبین نیگم ہے اور دوسرا برس پریسر ہے ان دونوں کے اندر کنی نہ کنی جو سننے میں آیا ہے کنی نہ کنی اسمنجس کی ستحقی بنی ہوگی ہے کہ ٹھیکا کون اٹھائے گا اور اوکشن کرنے کی بات ہے بینا سوچے سمجھے اس میں پیسہ لگا دیا گیا اور جس کا بھی بلکل بھی اپیوگ نہیں ہو پا تو میرا تو پرشاہشن سے انوز ہی ہے کہ کسی بھی پرکار سے دونوں پکشو دونوں ہی سنستاؤں کو بیٹھا جاتے ہیں دونوں ہی سنستاؤں کے جو بھی جمعیدہ جاتے ہیں ان کو بیٹھا جاتے ہیں اور اس کے اندر آپسی سامن جستے سے اس میں سہمتی کر گئے اور پارکنگ کو سچارو پیسارو دروائے جانا چاہیے جس سے کہ جو پیسہ لگا ہوا ہے کیونکہ پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے یاتری جو بھار سے آتے ہیں وہ گاڑیوں کو بھوڑتھن کی اندر الگ لگ جگہوں پہ انیتک روپ سے اوید روپ سے پارکنگ کر جاتے ہیں اس کی کاران دو بڑی سمجھے ہوتے ہیں ایک سمجھے ہوتے ہیں بھی جام لگ جاتا ہے دوسری سو روپے پارکنگ کی پیجاس روپے سو روپے بچانے کی چکر میں وہ گاڑیوں کو انسرائی جگہیں پہ سڑکتے کناڑے ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھٹنائی بھی گھٹتی ہیں ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ارٹی کا گاڑی نہیں کی اس کو بھی چھوڑا کے لیے گئے وہ گاڑی ایسی کھڑی ہوگی ہے ایک گاڑی میں سامان کی سیشہ توڑ کے اس پر سامان چھوڑا کے لیے گئے یہ پہینہ کے لیے پھلس کے لیے سردر بھی ہے جو کہ بینا بجے اگر پارکنگ وہ سالو ہوتی ایمیڈی 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 جو پارکنگ ہے تو آدمی وہاں جا کے پارک کرتا ہے گاڑی کو اس پر اپیوگ کرتا ہے مگر دیکھا جا رہا ہے کہ بڑے میلوں پر اس پارکنگ کچھ بھی اپیوگ نہیں ہو پاتا ہے اور آؤٹر سے ہی بھی سپرے بانوں کو نکالا جاتا ہے تو اس میں کیا کہنا چاہیے آپ دیکھئے جب گوگردھن کا پلان اب یہ رنگ روڑ کرنے کے ساتھ میں جو گوگردھن کا پلان منایا تھا جسا کہ تحصیل کو باہر دیکھا